بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت جو سعودی عرب میں جو ہو رہا ہے مغرب کی تقلید کی جا رہی ہے اور اخوان المسلمین کی مخالفت کی وجہ سے یہ جو ہو رہا ہے اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے اس وقت سعودی عرب کے جو مدارس ہے بڑے وہ قید خینوں میں بنے ہوئے علماء مفتیان آئمہ سکولر جو بھی حق گوئی کی بات کرتا ہے اسے جیل میں ڈال دے دیں سعودی عرب کی جانب سے علماء کی یہ گرفتاریاں ہیں یہ آپ کو اکثر بیشتر خبروں میں نظر آتی ہیں کیونکہ اس کی وجہ اسلامی احکامات کی بجائے یہ اپنے ان اقاؤں کی خوشنودی پر مشتمل احکامات کو جو ہے وہ ترجیح دے رہے ہیں اس سلسلے میں آپ اگر دیکھیں کہ حکومت مخالف ایک ایجنڈا ہے اس پر جو بھی حق بات کرے گا اس کی زبان بند کر دی جائے گی اس وقت مجبور دیکھیں بڑے دل افسوس ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ سیونی اشاروں پر یہ چلتے ہوئے کر رہے ہیں ابھی ایک اخبار کے آرٹیکل میں ابھی ریسنٹ ہی لکھا گیا کہ قرآن میں جس میں مسجد اقصہ کا ذکر ہے وہ ی بیت المقدس فلسطین میں نہیں ہے اب یہ آرٹیکل عوام کے ذنوں کو قبلہ اول کے بارے میں بھی شکوک میں ڈال رہے ہیں اب یہ باتیں کیوں کی جارہی ہیں بیت المقدس پر جو سہیونیوں کا مستقل قبضہ ہے اس کے لئے کیا سامان کیا جارہا ہے حکومت کی شہ پر ابھی سعودی علماء نے ابھی پچھلے دنوں فتوہ دیا تھا کہ اخوان المسلمین ایک تحشتگرد تنظیم ہے جس کا کام اسلامی حصولوں کے خلاف ہے اس سے قبل بھی سعودی علماء اس بارے میں بیان دے چکے ہیں مصر میں آپ کو پتا ہوئے انیس سو اٹھائیس میں یہ جو اخوان المسلمین ایک جماعت ہے اس گروہ کی گربات کریں تو انہیں نے کہا کہ اس کی حمایت جائز نہیں ہے اب سعودی حکومت کے اقامات پر جو چلنے والے علماء ہیں ان کے اہداف اور مقاسج وہ اسلام اور ہمارے اقائد کے منافع ہیں اس کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جیسے سلبس کی بات میں نے کی دی پہلے اس تنظیم کے بارے میں اسے گروہ قرار دیا گیا جو کہ اسلام کے لبادے میں اختلافات اور دشتگردی کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور اصل مقصد ان کا کیا ہے اخوان المسلمین کا اختدار حاصل کریں مصر کی علماء کونسل نے بھی ایک بیان میں اس اخوان المسلمین کو دائرہ علیہ السلام سے خارج قرار دیتے ہو اس تنظیم کے اساسوں کو ضبط کرنے کی درخواست کی تھی اور اگر آپ عرب میڈیا کے آج کی خبریں دیکھیں کہ سعودی وزارت اسلامی امور نے جنوب مغربی صوبہ باہا میں سات خطیبوں کو معذول کر دیا اب یہ معذول خطیب جو تھے ان پر کوتائی اور غفلت برتنے کے الزام لگایا گیا کہ انہوں نے جی وہ سینئر علماء کونسل کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے اگر میں آپ کو تھوڑا سا یاد دلاؤں تو دو ہزار بیس میں سعودی علماء کونسل نے اخوان المسلمین کو درشدگرد تنظیم قرار دیا تھا اور پچھلے مہینے بھی سو سے زاہد خطیبوں کو اخوان المسلمین کے خلاف بیان نہ دینے پر عودوں سے فارق کیا تھا سعودی عرب کی جو علماء کمیٹی ہے ان کے مطابق اخوان المسلمین کی خلاف جو ایسے علانات اور دشدگرد گردانہ جو ان کے اقدامات ہیں انہیں اسرائیلی وزارت خارجہ نے ان کا بہت خیر مقدم کیا اور بڑے خوش ہوئے سعودی علماء کمیٹی کی انہوں نے تعریف بھی کی کہ یار آپ اخوان المسلمین کے بارے میں اس طرح کی واضح دلیلیں دے رہے ہیں ایسی باتیں کر رہے ہیں تو جو مغربی اور عرب حکومتوں کے حامی ہیں وہ سعودی ہوگئے امراتی اور قویتی میڈیا اس میں بہت کچھ غلط اور جھوٹ اکثر اور بشتر شائع ہوتا رہتا ہے تصویر کا ایک رخ یہ دکھاتے ہیں بگڑی ہوئی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں اخوان المسلمین کی قربانیاں عصار اور عظم و حمد کی جو داستانے ہیں یا بڑی شاندار عظیم الشان کامیابیوں سے بنی ہوئی ہیں ان چیزوں کو اکثر چھپا لیکن اگر یہ دنیا میں تشدد سے اگر یہ گریز کرے اگر تشدد کے بارے میں ان کی بات نہ ہو کسی قسم کی غلط نہ ہو تو پھر تو کسی حد تک ان کو مانا جا سکتا ہے مصر کے جو استاد ہے سید حسن 1928 میں انہوں نے یہ الاخوان تنظیم کائے کی دی اس کا مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مواقفات مدینہ سے لیا گیا تھا کہ مہاجرین اور انساریوں کو بھائی بھائی بنایا گیا تھا پھر وہ جو حسن تھا سید حسن اس کی تحریک کا مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمان لوگوں کی حالت بدلنا ہو اس نے تحریک کی مقبولیت میں آہستہ آہستہ ظاہر ہے بہت سے دشمن بھی بن گئی خاص طور پر انگریز جو سامراج تھا اس وقت وہ ان کا بڑا دشمن بن گیا مصر کے جو سیکلر تھے ملہد تھے اور سوشلسٹ حلقے تھے وہ بھی اس کے بڑے مخالف تھے پھر انیس سو چاس میں انہیں ان کے دفتر کے باہر شہید کر دیا گیا حکومتی ظلم اس قدر شدید اٹھا کہ جنازے میں ان کے کسی کو شرکت نہیں کرنے دی ایون کہ ان کے جو والد تھے اور گھر کی خواتین تھے انہوں نے اٹھا کر خواتین نے جنازے کی تدفین کی تھی پھر اس کے بعد یہ جو چلتا رہا سلسلہ اور ان کا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ان کے ساتھ جو غیروں نے تجھ ظلم کرنا تھا وہ کیا ہی تھا لیکن ان کے ساتھ جو اپنے تھے انہوں نے بڑا ظلم کیا مغربی میڈیا میں ان کے موقف وہ کبھی بھی درست انداز میں پیش نہیں کیا گیا عرب میڈیا کو ہوتا ہے انگریزی اور عربی دونوں طرح کے اخبارات چینلز مغربی میڈیا سے بھی زیادہ منفی رویہ اس پر اپنا لیتا ہے تو یہی ہوا اس میں بھی ظلم یہ کہ سعودی عرب امرات قویت بہرین ان سب نے ایک طرف تو یہ ان کے حمی اور طرفدار بھی رہے اور فلسطین کے معاملے پر جہاں ان کا مضبوط موقف تھا کئی ممتاز اخوانی لیرت نے جلابتنی کے ایام میں سعودی عرب اور دبائی بھی گزارتے بھی رہے وہاں ان کا موقف مختلف تھا سعودی عرب اور ان کے حمی ممالک نے اپنا نقطہ نظر اچانک بدلا خاص طور پر فلسطین اور غزہ کے لیے انہوں نے اسے بلکل بے سہارا چھوڑ دیا وہاں کے سامنے حماس کو بھی انہوں نے بلکل چھوڑ دیا کیونکہ وہ دہشتگر تنظیم تھی اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات بحالی کی باتیں ہوئیں اور تعلقات بڑے اور آگے سے بڑھ کر انہوں نے مصر میں جو اخوانی حکومت اس کو لاکام بنانے کے لیے بقاہدہ کوشش بھی کی اس میں یہ تمام عرب حکومتیں شامل دیں اخوان نے مزید اس وقت انہیں دھچکہ لگا کہ جب بہت سے دیگر جو مسلمان ممالک تھے انہوں نے بھی سے ایک دہشتگر تنظیم کے طور پر نامزد کی اس میں بہرین شام تاجکستان کازکستان ترکمنستان ازباکستان یہ سب شامل ہیں انہوں نے اخوان کو دہشتگر تنظیم نامزد کیا اور ابھی بھی یہ دہشتگر تنظیم کے طور پر ہی سامنے آئے سعودی عرب میں یہ سب کچھ اس وقت کیا گیا کہ جب سعودی حکومت کو خاص طور پر محمد بن سلمان امریکی الیکشن آپ کو پتا ہے جب ٹرمپ شکست کے بعد دباؤ میں اور اب نکلنے والے ہیں بلکل تو انہوں نے اپنی مخصوص ٹرمپ نے بے باقی سے سعودی عرب کی طرف جو تھا وہ مددب سرفے نظر کیا ہوا تھا انہوں نے اس کو اگنور کیا ہوا تھا تو ٹرمپ کے بہت سعودی عرب نے امریکی تعاون کے لیے وہ وسائل فرائم کیے ہیں جو ٹرمپ انتظامیہ کو شدید ضرورت تھے اس کے بدلے میں ٹرمپ انتظامیہ نے یہ ایم بی ایس صاحب کی جو اندرنی سیاست ہے اس میں ان کی سخت گیر پالیسیوں پر بھی خاموشی اختیار کی رکھی ان کو مدد تھپکی لگائی رکھی آ روکہ وہ چمال خوشوکی کے معاملے پر بھی جو طفاہن تھا وہ بھی آپ کو پتا ہے لیکن اب یہ جو ٹرمپ کی شکست ہوئی ہے اس کے بعد جو چینجز ہوئی ہیں تو اب محمد بن سلمان کے لیے بہت سے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو جو سب سے بڑی مسئلہ یہ ہو سکتا ہے وہ یہ الاخوان جیسی تنظیمیں ہیں کیونکہ ان کے اپنے شاہی خاندان کے بہت سے افراد بھی اس میں شامل ہیں اور یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ کب بیڈن انتظامیہ اوبامہ کی طرح مشکل کے وستقی پالیسی کی چینج کرے گی تو محمد بن سلمان کا کردار آپ دیکھیں گے بڑا محدود ہو جائے گا اور یہ اسی لیے اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے ایسے کام کر رہے ہیں جیسے اخوان پر پابندی الاخوان کے فیور میں میں بلکل بھی نہیں ہوں میں آپ کو ایک کلیر بات بتاؤں سعودی علماء اور سعودی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان لوگوں کے تعلقات تھے پہلے بھی اس کے علاوہ جو اسلامی یونیورسٹریاں ہیں خیلاتی ادارے ہیں سعودی سرپستی میں چلنے والے اور انٹرنیشنل اداروں میں بھی اخوانی فکر کے لوگ اس میں موجود تھے وہ سارے لوگ علم نوجوان کے علمی دارے ہیں چاہے فلاہ بیبود ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ سعودی ایجنسی اسلامی ڈیولپمنٹ ہے بینک وغیرہ میں بھی ان کا اخوان کا ایک بڑا سٹرونگ انفلوینسہ لیکن اب سعودی حکومت نے جو اس اخوان پر پریشر بڑھایا ہے اس کا مقصد صرف یہی ہو سکتا ہے کہ سعودی ترجیحات کا اظہار کیا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ الاخوان پر یا جو مسجدوں کے امام ہے یا خطیب ہے یا ان لوگوں پر پابندیاں لگا کر ان کو دیوار سے لگانے کے بعد کیا ایک نئی تحریک محمد بن سلمان کے خلاف اٹھ سکتی ہے اور اگر ایسا ہوا تو اس دفعہ تو ٹرمپ بھی محمد بن سلمان کو بچانے کے لئے نہیں تو پھر یہ سعودی عرب کے اندر ایسا کیا ہو سکتا ہے جس سے محمد بن سلمان کی بادشاہت کو شدید خطرہ لاکھ ہو جائے